عوض باللہ امید شیطان الرجیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنس اسلام علیکم ہائی امد اثر گلزار تو ڈیئر سوڈنس مطالعہ پاکستان سیکنڈ ڈیئر میں آج جو ہیں ہم چپٹر نائن جو ہے اس کے اندر ٹاپک ڈسکس کریں گے پاکستان کی میشت کے اندر جو ہے زراد کی امیر ایگری کلٹر سیکٹر کو ہم ڈسکس کریں گے یونٹ ہمارا نائن ہے پاکستان میں سعادی منصوبہ بندی اور ترقی اکنامک پلاننگ and development in پاکستان تو ڈیئر سوڈنس کار ہم نے یونٹ نائن کے اندر اسلامی جمعیرہ پاکستان میں سعادی منصوبہ اور ترقی کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے پروفیسر آرثر لویس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ پلاننگ کیا ہے ایک سعادی منصوبہ بندی کیا چیز ہے پھر اس کے لیے ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے یعنی کہ کسی بھی ملک کے اندر why planning is required for development یعنی کہ ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے پھر ڈیئر سوڈنس لاسٹ لیکچر میں ہی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ پاکستان کی مشید کے اندر جو بڑے بڑے سیکٹر ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے پاکستان کے مشید کے اندر جو اگری کلچر سیکٹر کی اہمیت ہے پھر اس کے بعد ہم انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پڑیں گے لیکن سب سے پہلے جو ہے آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں زری ترقی کو اگری کلچر سیکٹر کو تو پاکستان کے مشید میں زراد کی کتنی اہمیت ہے economic planning and development ان پاکستان کے اندر جو ہے ہم پراغرف صاحب دی اگری کلچر سیکٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پاکستان جو ہے dear students آپ کو یہ بات پتا ہے معلوم بھی ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک اگری کلچر کنٹری ہے پاکستان جو ہے ایک ذری ملک ہے منرجہ زہل حقائق پر جو realities پر اگر ہم کہلیں کہ اس کو مدنظر رکھتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ حقائق پر ایک نظر ڈالنے سے ہمیں یہ بات جو ہے معلوم ہوگی کہ ہماری قومی معیشت میں زراد کی اہمیت کا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ حصہ ہے اور کیسے جو ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو اوورال جو ہے پاکستان کی قومی دولت کا یعنی کہ جتنے پاکستان کی ٹوٹل جو انکم ہے 32% of our GNP come from agriculture sector یعنی کہ ہمارے GNP کا جو ہے ہماری قومی دولت کا جو ہے وہ 32% جو ہے وہ ہمارا زراد سے agriculture sector سے آتا ہے gross national products میں سے ہم دیکھیں تو 32% جو ہے ہماری قومی آمدنی کا جو ہے ملکہ وہ زراد کے حصے میں آتا ہے پاکستان کی معیشت میں جو ہے وہ زراد کا جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ہے 32% جو ہماری دولت ہے ہماری جو انکم ہے وہ ہمارے ملک کی وہ جو ہے agriculture sector سے آتی ہے پھر ہمارا ملک جو ہے اپنے ذرہ مبادلہ کی کہلیں کہ foreign exchange تو ڈی ایسٹوڈنٹس last lecture میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان جو چیزیں بیرونے ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس میں ہمارا agriculture sector جو ہے بڑا سٹرانگ ہے اس میں گندم کپاس چاول تو agriculture sector کے اندر جو ہے ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ انکم جو پاکستان کو حاصل ہو رہی ہے foreign exchange کی مد میں یعنی کہ ذرہ مبادلہ جو پاکستان کا ہے اس میں سے 70 سے 80% تک جو ہماری آمدنی ہے جو ہم جو ہے وہ کہلیں کہ برامداد سے حاصل کرتے ہیں ان برامداد میں جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے main جو شیئر ہے main جو حصہ ہے وہ بھی ہمارے agriculture sector کا آتا ہے اس کے بعد third point دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں زراد پر کام کرنے والی عبادی کا جو تناسب ہے وہ 39% 39% of our total population is employed as labor force in the agriculture sector تو ہمارے 39% جو ہے وہ ہماری جو labor force ہے وہ agriculture sector کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو overall ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے agriculture ملک ہے اور 39% وہ لوگ ہمارے agriculture sector کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو dear students اس حوالے سے آپ نے ایک بات یاد رکھنا ہی ہے کہ کچھ لوگ تو اس حوالے سے ایسی ہیں جو directly agriculture sector کے ساتھ منسلک ہیں وہ directly کیسے منسلک ہیں کہ جو کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں جب فصل تیار ہوتی ہے تو فصل کی تیار ہونے کے بعد جب یہ منڈیوں میں جاتے ہیں تو منڈیوں میں اس کہلنے کہ agriculture sector کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں transportation کے حوالے سے جب آپ کی agriculture sector میں جو آپ کی فصل تیار ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جو منتقل ہوتی ہے تو ہمارے transporters حضرات ہوتے ہیں وہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ تعلق ہے اور کچھ لوگ انڈیریکل جو منڈیوں میں کام کرنے لوگ ہیں اور جو transporٹ کا عملہ ہے وہ کہہ سکتے ہیں اور جو منسلک ہیں کہ کسان اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں بلا واسطہ طور پر ملک تقریبا 79% آبادی تو وہی بات جو میں نے آپ کی کچھ جو ہمارے کسان ہیں وہ اگری کلچر سیکٹر کے ساتھ جڑے میں ہیں اور اوور آل میں نے آپ بتایا کہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ جو منڈیوں میں کام کرنے لوگ ہیں تو اوور آل بلواستہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیریکل آپ کہہ لیں کہ 79% جو لوگ ہیں وہ ہماری عبادی کا جو ہے اس حوالے سے کوئی کسان جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور جو کھیتوں میں کام نہیں کر رہے وہ بھی اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں جو تاجر زراعت ہیں جو ٹرانسپورٹ کے عملہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام حقائق کے باوجود ان تمام ریالیٹیز کے باوجود جو ہماری زراعت ہے وہ پس ماندہ ہے ترقی آفتہ ممالک کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فی اکڑ پیدا وار ہے وہ کام ہے مثلا امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں امریکہ جو ایک ڈویلپ کنٹری ہے تو امریکہ میں گندم کی فی اکڑ پیدا وار جو ہے وہ پچاس من ایوریج ہے فی اکڑ پیدا وار یعنی آٹھ کنال کا کھیت ہے اس میں جو گندم کی فی اکڑ پیدا وار ہے وہ پچاس من ہے امریکہ جیسی کنٹری میں جب ہمارے ہاں گندم کی فی اکڑ پیدا وار ہے وہ بیس من ہے تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ جو ایک ڈویلپ کنٹری ہے ان کی پیدا وار ہمارے سے دو گنا سے بھی زیادہ ہے جب ہمارے ہاں یہ صرف بیس من ہے اسی طرح اٹلی کی اندر بات کرتے ہے اٹلی میں چاول کی جو فی اکڑ پیدا وار ہے اس کے اندر پچاس من فی اکڑ پیدا وار ہے اٹلی کے اندر آٹ کنال کا فی اکڑ پیدا وار پچاس من ہے تو ہمارے ملک میں پیدا وار چاول کی فی اکڑ گیارہ من ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ ہماری زراج ہے بہت زیادہ بیک ورڈ ہے بہت پسماندہ ہے اس میں جدید طریقہ کار نہیں اپنے جارہے جدید ٹکنالوجی کو استعمال نہیں کیا جارہا پیسٹری سیڈ پھر ہمارے کھا دیں پیسٹری سیڈ پھر کھا دیں تو ان چیزوں کا جو استعمال ہے وہ نہیں کیا جا رہا اس کے بعد ہم دیکھتے ہم چھٹا پوائنٹ ہے ہمارا زراد پر انثار کرنے والی عبادی میں سے تیس پرسنٹ یعنی تھرٹی پرسنٹ جو شعبہ ہے وہ نیم بیروزگاری کی حالت میں زنگی بسر کر رہا ہے چھٹا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیو سوڈل یعنی نیم بیروزگار عبادی کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسان بھائی ہیں تو یہ بات اپنے یاد رکھیں کہ جب تک ان کی فصل کی پیداوار نہیں ہوتی چاہے ان کی فصل آفتر سکس من یا ایک سال کے بعد جب ان کی فصل تیار ہوتی تو ان کو انکم ملتی ہے اس سے پہلے منتھلی بیس پہ کوئی انکم یا کوئی عامی حاصل نہیں ہو رہی ہوتی تو جب تک ان کی فصل تیار نہیں ہوتی تو تب تک نیم بیروزگاری کی زنگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اکثر کسان ہیں کہ ہم کہہ اتنی پیداوار حاصل کرتے ہیں کہ ایک سال کے لئے گزر بسر اس کے اندر ہو سکے تو جدی ٹکنالوجی کو استعمال نہیں کرتے وہ کہتے روایتی طریقہ کار سے فصل کاش کرتے ہیں تو اتنی پیداوار نہیں ہوتی جتنی کہ ہم کہہ سکھتے ہمارے ڈویل کنٹریز میں ہے تو ہمارا کسان پڑا لکھا نہیں ہے ان کو اتنی پیداوار حاصل نہیں کرتے کہ جتنے ڈویل کنٹریز میں جدید مشینری کا استعمال نہیں کرتے پیسٹری سائیڈز کھادوں کا استعمال نہیں کرتے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی 72% آبادی دھیاتوں میں رہتی ہے اوورال ہمارا 72% آف آور ٹوٹل پاپولیشن لیوز ان رولر ایریاز ان ڈیپینڈ آن اگری کلچر تو ہماری جو کہنے کہ 72% جو آبادی ہے وہ ہماری رولر ایریاز میں رہتی ہے یعنی دھیاتی علاقوں میں رہتی ہے اور دھیاتی علاقوں میں رولر ایریاز میں رہنے والے جو ہمارے لوگ ہیں یہ بھی جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایگری کلچر سیکٹر کے ساتھ یعنی کہ ان کی زنگی کا جو مین شعبہ ہے ان کی انکم کا وہ بھی ایگری کلچر ہے یعنی کہ زراعت ہے آٹھا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں چند بڑے ذمہ داروں کی حالت میں زنگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تنگ دستی کی زنگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی فصل چھ ماہ کے بعد تیار ہوتی ہے تو تب ہی جا کر انکم ملتی ہے آمنی ملتی ہے انکم عجرت ملتی ہے اس سے پہلے یہ کہلیں تنگ دستی کی حالت میں زنگی لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذری پسمانگی کی ایک وجہ سے دھیات میں بے روزگاری عام ہے یعنی کہ ہمارے رولر ایریاز میں ذری پسمانگی کی وجہ سے دھیات وں میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ ہمارے 72% جو پپولیشن دھیاتوں میں رہ رہی ہے پھر اس کے بعد 30% ہماری رولر ایریاز کے اندر رہنے والی عبادی ہے تقریبا نیم بے روزگاری کی حالت میں زنگی گزار رہی ہے تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے مناسب شہروں سے تقریبا نصف ہے یعنی کہ دیو ٹو ایمینی پرویشن لیول آف لٹریسی اندر رولر ایریاز اس آل موس ڈبل آف دا اربن ایریاز یعنی کہ اربن ایریاز کے مقابلے میں شہری علاقوں کے مقابلے میں رولر ایریاز دھیاتی علاقوں میں خوانگی کا تناسب ہے وہ کم ہے یعنی کہ وہ پہ پڑھے لکھے لوگ کم ہے لٹریسی ریٹ ہمارے دیاتی علاقوں میں کم ہے اربن ایریاز کے مقابلے میں رولر ایریاز میں لٹریسی ریٹ کم ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ بات میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ذری پسمانگی اور غربت کی وجہ سے دیات میں خانگی کا تناسب شہروں کے مقابلے میں نصف ہے یعنی جو لٹریسی ریٹ ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ دیاتوں میں کم ہیں شہروں کے مقابلے میں لٹریسی ریٹ شہر خانگی دیاتوں میں کم ہے اس بعد 11 پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں ملکی بڑی دی آبادی اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو دیاتی علاقے ہیں ان کے اندر سڑکے تار ٹیلی ویزن ریل وی یہ تمام ایسی فیسیلیٹیز ہیں جن کو انفرسٹرکچر کا نام دے سکتے ہیں جن علاقے جن علاقے جن شاعر زندگی ہیں جو بنیادی سہولیات ہیں وہ زیادہ پائی جاتی ہیں اور ان علاقوں میں آبادی بھی زیادہ ہوتی ہے تو ملکی بہت بڑی آبادی ہے دیاتوں کے اندر انفرسٹرکچر کمزور ہے بنیادی سلطے نہ ہونے کے برابر ہیں سڑکے ٹیلی ویزن ماش کمینکویشن ریلوے ڈاہ خانے کا نظام ڈاہ خانہ پولس آفیس پھر اس کے بعد انٹرنیٹ ٹیلی اخبارات اور اس کے بعد بجلی گیس کی سولتیں پکی سڑک کی سولتیں وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ٹویل پوائنٹ ہے ہمارا یہ تمام حقائق اس نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں کہ پاکستان کی میشت کی پسمانگی کا ایک سبب جہاں زراد اور دھیات کی پسمانگی میں ہے تو ڈیر سڑڈن ٹویل پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں all these facts lead us to conclusion that backwardness of agriculture is the root cause of trade ruler development if we want to make our country economically strong we shall have to address تمام حقائق یہ تمام facilities جو ہیں یہ تمام realities جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی کس کی وجہ سے پاکستان کے اندر زراد اتنی ترقی نہیں کر رہی تو پاکستان کی میشت میں پسمانگی پاکستان کی جو agriculture sector جو backward ہے تو اس کا جو main factor ہے جو main سبب ہے وہ جو ہے ہمارا agriculture سیکٹر بیکورڈ ہے پسماندہ ہے اسی وجہ سے ہماری زراد ترقی نہیں کر رہی جبکہ زراد کی ترقی نہ کرنے کے وجہ سے اگر ہم اپنے ملک کو اکنامی مستقیم کرنا چاہتے ہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان دو پہلوں ترقی کی طرف توجہ دینا پڑے یعنی کہ اگری کلچر سیکٹر اور انڈیسٹری ڈیویلپمنٹ کی جانے کیونکہ اوہرحال ہمارے عبادی کا بہت بڑا حصہ ہے وہ اگری کلچر سیکٹر کے ساتھ جڑا ہے تو جب تک ہمارا اگری کلچر سیکٹر ترقی نہیں کرتا تب تک ہم کہہ سکتے ہمارا مل ترقی کے رستے پہ نہیں ہو سکتا یہاں تک ہم نے ذری ترقی پاکستان کے میشد میں ذرات کی امیت کو ڈسکس کیا اس کے بعد سنتی ترقی یعنی انڈیسٹری ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی میشد کے دو بڑے شعبے ہیں اگری کلچر سیکٹر اور دوسرے نمبر پہ انڈیسٹری ترقی کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہم انڈیسٹری ڈیویلپمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانمی میں انڈیسٹری کی کس اہمیت ہے تو اس حوالے سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کمزور ملک تھا بھارت نے برطانوی حکومت جتنی سنتی ترقی حاصل کی تھی وہ ساری چند بڑے شہروں تک محدود تھی یعنی کہ حکومت برطانوی نے ہندوستان کے اندر جتنی بھی انڈیسٹری ڈیویلپمنٹ کروائی تھی جتنی انگریز کے دور حکومت کے اندر ہندوستان انڈیسٹری لگی تھی وہ تمام بڑے شہروں تک محدود تھی اور وہ تمام بڑے شہر ہندوستان کے اسے میں چلے گئے تھے مثلا جو بڑے انڈیسٹری زون تھے ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کلکتہ منبی اور مدراس اور یہ تمام شہر ہندوستان کے قبضے میں چلے گئے تقسیم کی تھی تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوتی کپڑے کی سنت پرسن چینی لوہا فلا سیمٹ کاغذ اور شیشے کی سنتیں تو یہ اس وقت بڑی انڈیسٹری تھی جو انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں یہاں پہ قائم کی تو اس میں دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل ہے شگر ہے سٹیل ہے آئرن ہے سیمٹ ہے پیپر اینڈ گلاس جو میلز ہیں جو انڈیسٹری ہیں یہ بڑی انڈیسٹری اس وقت انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں یہاں پہ ہندوستان میں قائم کی تھی تو تقسیم کے وقت ہم بات کرتے ہیں جب پارڈیشن ہوئی یعنی جب ہندوستان پاکستان کے حصے میں صرف 34 آئے آؤٹ آف 9 21 پاکستان کے حصے میں صرف 34 جو کارخانے تھے پاکستان کے حصے میں آئے اور باقی سارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 850 سے زیادہ جو کارخانے ہیں وہ بھارت کے حصے میں چلے گئے یعنی کہ چار فیصد سے بھی کم کارخانے تھے پاکستان کے حصے میں آئے حالانکہ پاکستان کے عبادی متحدہ ہندوستان کی کل عبادی کا 20% تھی یعنی کہ ہندوستان کے عبادی پاکستان سے چار پانچ گناہ زیادہ بھی تھی جبکہ پاکستان کے عبادی ہندوستان کے مقابلے میں 20% تھی ان سنتوں میں ان انڈیسیز میں گنجائش تھی یعنی کہ 850 سے جو زیادہ کارخانے تھے بھارت کے حصے میں آئے تو ان کارخانوں میں جو روزگار فرام کرنے کی جو کپیسٹری تھی روزگار فرام کرنے جو گنجائش تھی 11,37,000 150 افراد کو ڈیلی روزگار فرام کیا جا سکتا تھا جب پاکستان کے حصے میں جو 34 کارخانے آئے تو ان سنتی یونٹ کی روزگار فرام کرنے کی صلاحیت صرف 26,400 افراد تھی یعنی 26,400 جو افراد ہیں ان کو دیلی روزگار 34 کارخانوں کے اندر فرام کیا جا سکتا تھا یعنی صرف 2.3 2% یعنی ہندوستان کے اندر زیادہ سنتی یونٹ آئے لیکن ہندوستان کی عبادی بھی زیادہ تھی اور پاکستان کے اندر کم سنتی یونٹ آئے تو پاکستان کے اندر عبادی اس سکت ہم کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود صرف 26,400 جو لوگ ہیں ان کو روزگار مہیا کیا جا سکتا تھا تو بھارت کے اندر کارخانے آئے تھے ان کے اندر روزگار فرام کرنے کی صلاحیت جو تھی 11 لاکھ افراد کو تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قومی ترقی میں سنتوں کی کیا اہمیت ہے امپورٹنس آف انڈسری یعنیشنل ڈیویلپمنٹ یعنیشنل ڈیویلپمنٹ کے اندر پاکستان کی اکانمی کے اندر سنتوں کی کتنی اہمیت ہے تو سن سے پہلے ہم ہم نے پہلے مطالعہ کیا پاکستان بنیادی طور پر ایک ایگری کلچر سیکٹر ہے ہمارے مائرین کا حیال ہے کہ ہماری محشت کو مستحکم کرنے کے لئے قائم کرنے جو ہماری زری طور پر دیویلپ ہونا بھی کافی ضروری ہے یعنی کہ جب تک ہمارا ایگری کلچر سیکٹر نہیں ہوگا تب تک ہماری انڈسری بھی ترقی نہیں کر سکتی لیکن ہمارے لئے سنتی ترقی کی اہمیت بھی کسی طرح سے زری ترقی کے مقابلے میں زری ترقی کے بعد سنتی ترقی کی اہمیت بھی ملک کے لئے کم نہیں ہے اس کی وجوہات ہیں درزیل ہیں دیکھیں سور اب زراد بھی بڑی حد تک مشینی ہوگی ہے یعنی کہ ایگری کلچر سیکٹر کے اندر بہت زیادہ سائنس اس نے ایگری کلچر سیکٹر کے اندر ترقی کر لئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زری شعبے کو جدید تقاضی سے ہم آنگ کرنے کے لئے یعنی کہ فرٹیلائزر کا کیڑے مار عدویات پیسٹری سائرز کا جدید جو مشینری ہے اور جدید زری مشینری کی ضرورت ہے یہ تمام ضرورتیں سنتی شعبہ پوری کر سکتا ہے یعنی کہ یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں کہ سنتیں ہی کچھ چیزیں اگری سیکٹر کو فرام کر رہی ہیں جو چیزیں ہمارے اگری سیکٹر میں استعمال ہو رہی ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کھادے ہیں فرٹیلائزر ہیں کیڑے مار عدویات ہیں آلات ہیں زری مشینری ہے تو یہ تمام چیزیں کون بنا رہا ہے یہ ہمارا انڈیسل زون وہ چیزیں پرویوز کر رہے ہیں اور چیزیں یوز کسمیں ہو رہی ہیں ہمارے اگری سیکٹر میں تو ہماری انڈیسل ہیں اس کے اندر یہ چیزیں بنتی ہیں یہ آلات عدویات ہیں یہ کھادے ہیں یہ یوز کسمیں ہو رہی ہیں اگری کلسر سیکٹر میں تو سیکنڈ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں زری پیداوار سے زیادہ فارن ایک چینج یعنی زر مبادلہ کمانے کے لئے ضروری ہے اس کو خام حالت کی بجائے تیار شدہ مسئلوات کی شکل میں برامت کیا جائے اگر پاکستان ایک ہم اگر پورڈیکس بنا کر اگر بیرون موالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ انکم حاصل ہوگی تو راہ مٹیریل کی شکل میں اگر ہم کارٹن کو روئی کی حاصل بیرون ملک کو ایکسپورٹ کریں گے تو اس سے ہمیں کم انکم حاصل ہوگی اگر اسی کارٹن ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اپنی ضروریات پوری کرنے دوسرے موالک سے خام اور تیار شدہ مال بڑے پیمانے پر درامت کرتا ہے یعنی پاکستان انڈسیل دیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان ایک بہت بڑی تعداد میں خام مال یعنی راہ جو ہماری انڈسیل میں یوز ہوتا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں درامت کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا کافی ذرہ مبادلہ خرچ ہوتا ہے اس لئے اگر ہم درامداد اور برامداد میں توازن قائم کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر ایک سیکونس قائم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم زیادہ زیادہ تیار شدہ جو پروڈیکس ہیں وہ تیار کر کے بیرون مالک کو فروغ کریں یعنی اس کی میں نے آپ کو اگر کارٹن اگر ہم خام حالت میں بیرون مالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں فروغ کرتے ہیں تو سنت کو ترقی دے کر ہم اپنی ضروریات کے اشیاہ خود تیار کریں یعنی چیپٹر نمبر سکس کے اندر بھی یہ بات میں آپ بتائی تھی اسی شکل میں ترقی کر سکتا ہے جب ہم بیرون مالک کے اوپر ہمارا انثار ایمپورٹ کے حوالے سے کم چیزیں درامت کریں اور زیادہ زیادہ چیزیں اپنے ملک میں تیار کریں اسی صورت میں ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے دنیا کے اندر وہی ممالک ترقی کر رہے ہیں جن کی برامداد زیادہ ہیں اور ان کی امپورٹ کم ہیں اس سے درامداد کا بوجھ کم ہوگا اور ہماری فارن ایک سینج بڑے گی اس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کرے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چوتھا جو ہمارا پوائنٹ ہے سنتی شعبے کو ترقی دے کر ہم زیادہ زیادہ لوگ کو روزگار فرام کر سکتے ہیں یعنی پاکستان کی ایکانمی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان بھی جڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کے اندر جو بڑے انڈسکل زون ہے ہم سندھ کے اندر سنتی ہیں وہ کراچی اور ہیدراباد میں پنجاب کی بات کرتے پنجاب میں فیصلہ آباد گجران والا شیخ پورا سیال کوٹ اور اس کے بعد لہور انڈسکل زون ہے تو یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں لوگ بیرون دوسرے شہروں سے روزگار حاصل کرنے انڈسکل 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 کا رخ کرتے ہیں سنتی شعبے کو ترقی دیکھ ہم زیادہ لوگوں کو روزگار فرام کر سکتے اس سے بے روزگاری کا ختم ہو سکتا ہے اس طرح ہم اپنی اسی فیصد کو اور انڈسکل کے شعبے کو ترقی دے کر اور جو اپنے ملک ترقی کے راستے پر گام زند کر سکتے ہیں آج کا مکمل ہوا امیق کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا گو اس ٹاپک سے ریلیمنٹ اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے